ریڈی والا وہاں پر یو پی آئے کو یوز کا رہا ہے جرمن کے منسٹر وہاں گئے ہیں اور سبزی لیتے ہوئے ہمیں اٹمی طاقت ہیں لیکن ہمیں اٹمی طاقت ہیں لیکن وہاں پر بھی کسی ریڈی والے کو تکنولوجی کا اتنا نہیں پتا جتنا انڈیا کے اندر ریڈی والے کے پاس یو پی آئے اور اس طرح کی ٹرانسیکشن چیزوں کا پتا ہمارا ٹکنالوجی کا وزیر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹکنالوجی ہوتی کیا چیز ہے اور وہ ادھر ہمارا ٹکنالوجی چلا رہے ہیں ہمارا تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے ملک ہے آئی ٹی ہے اس لفت دیکھیں کہ وہ آئی ٹی میں کہاں چلا گیا اور ہم میں ہے کہ ہم انڈیا ہمارا دشمن ہے اور دشمن کر کے ہم دیکھیں ٹکنالوجی ہم بہت پیس چلے گئے ہمیں ہمیں سب سے جارہا بات اللہ کا حضہ ہے لیکن اللہ کے بات پورے قرآن میں ایک شبت بار بارہ بار ہے خاصل کرنا ضروری ہے تو اب مجھے بتائیں کون سا پرائم میسٹر ویان دے رہا ہے ساں ڈیفنیٹ ہے اس میں مہدی صاحب ویان دے رہے ہیں اگر آپ کا دشمنی پر اچھی بات کرے تو ہمیں ان کی ضرور انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اندر اندر ہمارا اللہ بھی نہیں بتا رہے علم کی بات ہے زبانی علم کی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہم نہ علم سیکھنے کی کوششی کرتے ہیں ہمارا فوکس کن چیزوں پر ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کن چیزوں پر نہیں ہے تو کن چیزوں پر ہے یہ بڑا اچھا کوششن ہے آپ کا ہم سے تو برما بھی آگے بہت کہتے ہیں کہ وہ اٹھک نہ جو ہے ایک طرح کا ملک کیسا پس ماندہ ہے ہمارا ایجوبیشن سسٹم اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہمارے پولیٹیشن صحیح نہیں ہیں ٹکنالوجی میں کہاں پر اس ٹائم ہم سٹینڈ کرے ہیں جہاں دنیا کی بات کرے دنیا ٹکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ مون پر اپنے جو ہے سیٹلائٹس کو بھیج رہی ہے کمپیٹیشن کرے ہیں مگر پاکستان اس چیز میں کہا پڑ اس ٹائم ہے دیکھیں جی اگر بات بھی جائے تو ہماری جو ایجوبیشن سسٹم ایسے وہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم ٹیکنالوجی میں کہاں جائیں گے بلکل صحیح بات اور ایجوبیشن سسٹم کیوں سہی نہیں ہے اتنے عرصے اتنے سالوں کے بعد بھی آج تک ہمارا ایجوبیشن سسٹم ہی نہیں اچھا ہوسکتا ہمارا ایجوبیشن سسٹم اس لیے سہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پولیٹیشن سہی نہیں ہیں آپ کو اسی بات پر نے ایک ویڈیو سنانا چاہوں گی ویڈیو بیسے دکھانی نہیں تھی میں نے لیکن میں آپ کو اب دکھانا چاہوں گی آپ نے ایجوبیشن کی بات کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسے تو ویسے یہ اس ہوئی ہے قرآن میں سب سے زیادہ بات اللہ کا حب ہے لیکن اللہ کے بات پورے قرآن میں ایک شبت بار بار آتا ہے جو سکنڈ آئی ایس میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے بات وہ آتا ہے علم ایٹھ ہندیڈ بار کسی ہمارے ایک مطر ہجے بتا رہے تھے ایٹھ ہندیڈ بار قرآن میں علم شبت کا اوپیو ہے کہنے اللہ کے بات سب سے زیادہ اگر کسی بات کے چرچہ ہے تو علم یا نے شکھا کیا اب بتائیں وہ مسلمانوں سے محاطب ہو کہ کیا بتا رہے اور ہم یہاں مسلمانوں سے محاطب ہو کہ کیا بتاتے ہمارے پولیٹیشن میں یہی کہہ رہوں کہ ایجوکیشن سیسٹم تھے اور ہمارے ایجوکیشن سیسٹم کونچھ لہ رہے ہیں پولیٹیشن سیسٹم لہ رہے ہیں جب تک ہمارا وہ چیز سیسٹم ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم ٹیکنالوجی میں کہا ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر نہیں آگے جا سکتے ہم ویسے تو ہم اپنے پروسیم ہو لے کہ پرائم منیسٹر کو گالیاں دیتے اور یہ بات ہم ماننے سے انکار نہیں کر سکتے ہم انہیں کسائی ہم انہیں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے اور وہ دیکھے اپنی سپیچ کے اندر کس طرح ویانس کریئٹ کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں اور ہندوز کے لیے سب کے لیے ہمارا تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں بینگا کنٹری ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے مقابلہ ان سے کیا جاتا ہے جنس کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گے ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں ہماری بینگا پاکستانی کوئی ورث رہی نہیں ہے لیکن ہم جذبات میں آکے یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ہم جذبے میں بہت اوپر اس جذبے کا ہم کیا کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے جذبے کا بینگا مسلم ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اب اسی پہ ایک اور ویڈیو بھی آپ کو دکھاتی ہو آپ نے تکنولوجی اور آپ نے ایڈوکیشن پہ بات کیا تو یہ جرمنی کے منسٹر ہیں جو کہ یہاں پہ آئے ہیں انڈیا کے اندر اور یو پی آیا آپ کو پتا وہاں کا کتنا تیز ہے اب یو پی آیا جبکہ پرائم میسٹر نریندر موڈی نے جب سے انٹرڈیوز کروایا ہے تو یہاں پر ریڑی والا جو ہے وہ بھی یو پی ہے استعمال کا تو اسے بھی پتا ہے کہ کیسے ٹرانزیکشن کرنی ہے ہمارے ہی در پاکستان کی بات کریں تو مجھے بتائے گا کس کو جیس کا ہے شیلزی پرسہ کس کو کیا پتا ہے بالکل نہیں پتا ہے یہ آپ نے نیناس ہے ہی نہیں ایڈوکیشن نہیں ہے تو ایڈوکیشن نہیں ہی ہوگی کیوں نہیں دی جائے جانبوش کا نہیں دی جائے کہ اگر یہ ایڈوکیشن دی جائے گی بندے اوپر آ جائیں گے تو پھر ہمارا چیک ان بیلنس ہو جائے گا پتا چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتے ہیں اس ٹائم ہم جہاں مسلمان کے ایک مجھولٹی یہاں رہتی ہے اور وہاں بھی ہندوستان کے اندر سیکنڈ لارجس مجھولٹی ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے کیا وہ مسلمان ہم سے زیادہ اس ٹائم لیکی ثابت ہو سکتے ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے جی بلکل ہو سکتا ہے تو کیا مسلمان چاہیں گے پرائم منسٹر نریندر موڈی کو ہم انڈیا کے نریندر موڈی کو نہیں اپنے جو پرائم منسٹر ہیں جو ابھی موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں کہ ان کو بھی یہ کہنا چاہیں گے بجائے ہم ان کو کہنے کے نریندر موڈی کو اپنے کے پرائم منسٹر کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ اپنے ٹرنیور کے اندر کوئی ایسی اصلاحات لے کر آجیں کوئی ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو جائے آپ کا نام مہر شرافظ منظور ایڈوکیٹ آپ کا نام ملک اللہ ایمز ایڈوکیٹ ماشااللہ بلکل صحیح ایڈوکیٹ نہ بھی کہتے پتہ چاہرہ کالا کورٹ آپ نے پیدا ہوگا تو ہم انداز الگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے جو وکیلوں کی تداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے قانون کا جو نظام ہے وہ کیسا ہے قانون کا نظام وہ آپ کے سامنے ہے قانون پارلیمنٹ کا کام ہے کانسٹیٹویشن بنانا ہے کانسٹیٹویشن بنانا ہوئے لیکن ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا لوگ ہیں ہم بھکلا کمیونٹی وہ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن آگے جو دوسرے انسٹیٹویشن ہیں وہ فالو نہیں کر رہے ہم ٹکنالوجی کی بات کریں تو ہم اپنے سٹوڈنٹس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں آج ہم پاکستان دنیا کی نظر میں ٹکنالوجی میں کہاں ہے اور دنیا آج اگر ہم بات کریں ہم زیادہ دور نہیں جاتے ابھی ریشیا اور انڈیا کے بیچ ایک کمپیٹیشن چلا تھا مون کے پاس جانے کا ریشیا کا لونہ 25 جو وہ فیل ہوا اب انڈیا کا 23 اگست پر لینڈنگ پہ ہے اب دیکھیں وہ کیا مطلب آگے آتا اس کا جو فیڈبیک ہے لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو اس سب میں دیکھیں تو پاکستان کی طرح ہے پاکستان تو ابھی بہت پیچھے ہے کیوں پیچھے ہے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو نیڈ آف ٹائم ہے جس ایڈوکیشن کی نیڈ آف ٹائم ہے ٹائم کے اس وقت جس کی ضرورت ہے تعلیم کی وہ ہم پروائیڈ نہیں کر رہے اس میں بیسک دیکھا جائے کہ ہماری لیسٹ میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں جو چیزیں ان کی لیسٹ میں شامل ہیں لائک ایس کہ وہ وولڈ آرڈر چاہتے ہیں وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں وہ اچھے ریلیشن بنا رہے ہیں وہ اکانومی پر فوکس کر رہے ہیں ہمارا اکانومی پر فوکس بلکل بھی نہیں ہے ہمارے جو ریزرف ہیں وہ آل موس بان بلین ڈالر یا ٹو بلین ڈالر ہوں گے بڑی مشکل سے لیکن ان کے جو ریزرف ہیں بہت اچھے ریزرف ہیں آج میں نیوز پڑھ رہا تھا ایون جو یوکرائن ہے اس کے فورٹی سیون بلین ریزرف ہیں ایون وہ بہر میں ہیں بہر میں ہیں تو ان چیزوں کے دیکھا جائے تو ہمارا فوکس نہیں ہے جن چیزوں کے طرف فوکس ہونا چاہیے ہمارا بیسک فوکس ہونا چاہیے اکانومی پر سیکنڈ اکانومی کے ساتھ ایڈوکیشن پر ہیلتھ پر اور ٹکنالوجی کی آپ نے بات کیا اس پر ہمارا بلکل فوکس ہونا چاہیے ٹکنالوجی پر کن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے جو چیزیں ہمارے لیے اس کا فوکس ہے انٹرٹینمنٹ پر گولز کو سیٹ کریں اور سیکنڈ گورنمنٹ کو دیکھیں گورنمنٹ کا فوکس یہ نہیں ہے کہ ہمیں سٹیبل گورنمنٹ چاہیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہمارے مفادات پھولپل ہونے چاہیے سٹوڈنٹس کے آپ نے بات کیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے آپ نے کہا سٹوڈنٹس کے گولز ہونے چاہیے کیا ہمارے پرائم منسٹر جو سپیچ کرتے ہیں اس میں ہمیں ویڈنس کے بارے میں بتاتے ہیں اپنے ویڈنس ہمارے سر شیئر کرتے ہیں جو آگے سٹوڈنٹس یا ہماری مجورٹی قوم کے آگے گول سیٹ ہوں گے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے لیکن بعد میں آپ ایڈ یہ کروں گا کہ پرائم منسٹر کے پاس ویڈن ہے ہی نہیں ہے وہ بات کیا کریں گے ہماری تیچر باتیں کرتے ہیں ہماری جو تیچر دانا انہیں ویڈنری ہونا پڑے گا ہمیں اپنے اپنے ویڈیو دکھانا چاہوں گی اور یہ ویڈیو بلکہ دو ہے ایک ویڈیو دیکھئے گا اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈن اچھا ہے ہمارے پرائم منسٹر جو کشمیر کی باتیں کرتے ہیں وہ ویڈن اچھا ہے یہ سوئے گا یہ سوئے گا یہ سوئے گا یہ سوئے گا قرآن میں سب سے زیادہ بار اللہ کا کامل ہے لیکن اللہ کے بار پورے قرآن میں ایک شبد بار بار آتا ہے جو سکر آئیس میں کہت سکتا ہوں اللہ کے بار وہ آتا ہے علم ایت ہندے بار کسی ہمارے کمتر مجھے بتا رہے تھے ایت ہندے بار قرآن میں علم شبد کامل کیوں ہے کہنے اللہ کے بار سب سے جانا اگر کسی بات کے چرچہ ہے تو لیل میں ہم نے شکھا اب بتائیں مجھے یہ ویڈن ہوتا ہے یوں ہمارے پرائم نیسٹر آتے ہی کیا ٹیکل کی بات کر لیا تھا آتے ہی ہمارے جمہو کشمیر جو دوسرا ہم پارٹ مانتے ہیں اس کے کشمیریوں کے بارے میں بات کرنے لگے انڈیا کے بارے میں بات کرنے لگے بھارت کے نام پر جذبات ہی کرنے لگے کیا وہ ویڈن ہوتے ہیں کیا اپنی یود کو ہم نے کشمیر دینا ہے یا یہ ویڈن ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہم تو کسائی کہتے ہیں نا مسلمانوں کے گجر آف گجرات کہتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں سے محاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اب مجھے بتائیں کون سا پرائم نیسٹر ویڈن دے رہا ہے ساڈ ڈیفینیٹ ہے اس میں مودی صاحب ویڈن دے رہے ہیں اگر آپ کا دشمنی پر اچھی بات کریں تو ہمیں ان کی ضرور انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تو یہ ہی بات ہمیں اپنی یود سے کرنے چاہیے علم کی طرف فوکس کریں اس کو آپ یہ دیکھیں ایک ایک ریڈی والا وہاں پر یو پی آئے کو یوز کر رہا ہے جرمن کے منسٹر وہاں گئے ہیں اور سبزی لیتے ہوئے چیزیں پر چیز کرتے ہوئے یہ یو پی آئے کا استعمال کارہ اور ان کے بقول ان کے انفاظ ہیں کہ جرمن ایک ٹیکنیکل ہم کہہ سکتے ہیں کنٹری کو لیکن وہاں پر بھی کسی ریڈی والے کو ٹیکنالوجی کا اتنا نہیں پتا جتنا انڈیا کے اندر ریڈی والے کے پاس یو پی آئے اور اس طرح کی ٹرانسکشن چیزوں کا پتا ہے اب پاکستان کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں کسی نورمل اینڈ ایڈوکیٹیڈ لوگ کو جیسے پانچویں شیطی دسویں پڑا ہوئے کیا اس کو اتنا پتا ہوگا ہم وہاں ریڈی والے کو دیکھتے ہیں یہ تو دیفنیٹ بات ہے اس کا ریزن میں وہ ہی کاؤنٹ کرنگا کہ فوکس نہیں ہے اور پورٹی میں شامل نہیں ہے اگر ہم انہیں سکھانا بچائیں گے آگر دنیا سے اور انڈیا سے کتنا بیچھے ہیں آپ کے مطابق ہیں ہم کافی بچھے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے میں ہم کتنا بچھے ہیں لیکن ہم بہت بچھے ہیں اور ہم کیسے دنیا کے ساتھ مل سکتے ہیں اکرہ پڑ علم حاصل کر تو ہی ہم مل سکتے ہیں بہت خوبصورت بات اسی کے ساتھ بہت اچھا رکھ آپ سے بات کر کے اس سے آپ کا نام کازی زفر آباد بلکل سائی ماشارہ آج کتھ جو ہمارا سیشن ہے وہ سارے ایڈوکیٹ سے ہی ہے آپ سے بھی میرا ایک بہت احترامل سوال ہے پاکستان دنیا سے ٹکنالوجی میں کتنا بیچھے ہے اگر ہم پاکستان کے بچوں کی بات کیجئے یوت کی بات کیجئے تو ہم ٹیکنیکل کیا دے رہے ہیں اپنے یوت اپنے پاکستان اپنے قوم کو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکنیکلی طور پر ہم دیکھیں ٹکنالوجی میں ہم تو بہت پیچھے ہیں ہم تو بہت چلے گئے ہیں کہ وہ اتنی سی دنیا ہے اتنی سی دنیا نہیں ہم تو اتنی سی دنیا میں بس رہے ہیں ہم سے تو برما بھی آگئے بہت کہتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی ملک کیسا پس مند ہے انگلہ دیش دیکھ لیں آپ سری لنکا دیکھ لیں اس طرح کافی زیادہ ملک آگئے ہیں اور افغانستان دیکھ لیں ٹیکنالوجی میں دیکھا جائے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی کرتا ہوں کوئنچ چلے جاتا ہے پیچھے انڈیا ہے دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا اور بہت بڑی وہ ملک آئی ٹی ہیں اس لفظ دیکھیں کہ وہ آئی ٹی میں کہاں چلا گیا اور ہم میں ہے کہ ہم انڈیا ہمارا دشمن ہے اور دشمن کر کے ہم دیکھیں ٹیکنالوجی ہم بہت پیچھ چلے گئے ہمیں ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم اس سے بہت پیچھے ہیں پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے انڈیا کا بات کی ہے ہم لوگ ابھی بات کریں انڈیا کی تو ابھی ان کا جو مشن ہے مون کا چندریاں 3 اسی کے ساتھ رشیاں نے کمپیٹیشن میں لونہ 25 بیجا لیکن وہ کریش ہو گیا کل ہی لیکن ابھی تک چندریاں جو ہے وہ مون کے پاس جاتا 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 جا رہا ہے اور دو دن بعد اس کی لینڈنگ ہے اب خوب ہے کہ وہ لینڈ کر جائے گا لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے سپیس سیکٹر کا نام کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا پاکستان کے سپیس سیکٹر کے اندر کتنے سیٹلائٹس ہم سال کے اندر بیشتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا کیا وجوہات ہیں اس میں وجوہات ہماری یہ ہے کہ ہماری ایک تو ہم نے جو ٹکنالوجی کا ہماری فیلد اس میں ہم نے رکھا ہوئی کسی کو نہیں ہے دیکھتے وہاں بھی وہ اسٹیبیشمنٹ بلیش ہوا جاتے ہیں سیاسی پارٹیاں ہیں اب دیکھیں ہمارا ٹکنالوجی کا وزیر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹکنالوجی ہوتی کیا چیز ہے اور وہ دارہ ہمارا ٹکنالوجی کا چلا رہا ہے اب دیکھ لیں جتنے ہمارے ہمارے پروڈیکٹ سے ان کو وہ چلا رہے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے کولیفکیشن کے لیات سے بہت پیچھی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ٹکنالوجی ہوتی کیا چیز ہے اور جو ہمارے سینٹی فک کے جو پروگرام چل رہے ہیں وہ دیکھ لیں اس میں بیسک بجے ہیں یہی ایک ٹکنالوجی کے ہم میں جو ہے اہلیت والے لوگ بانے لگاتے ہیں میں پوچھنا آپ سے ایک اور سوال چاہوں گی کہ ہماری جب سپیچ ہوتی ہے پولٹیکل لیول پر تو ہم ہمارے جو پولٹیشنز ہیں وہ کیا ہمیں وین دیتے ہیں کیا ہم سے اپنے شیئرز کرتے ہیں ایسی چیزیں جس سے ہم یوت جو ہیں انسپائر ہوں اور آگے موٹیویٹ ہو کے کچھ کرنے کی ہمت رکھیں میں سے ہمارے پولٹیشن کو پہلی بات پہ ان کو تو ٹکنالوجی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں وہ یوت کو وین دیتے ہیں کہ ہماری جو یوت ہے کامس کمین کے اندر ایک وہ سلائیت اجاگر ہوں اور وہ یہ کوش کرنے ٹکنالوجی کے لحاظ سے آگے جانے کے لیے اگر آپ کہیں نا کہ ہمارے جو پولٹیشن ہیں یا ہمارے جو اس وقت ریپرینٹیٹیو بنے ہوئے نمائند ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا سنیے گاہ کے انٹی الفاظ کیا ہے یہ بات سننے والی ادھرہ گھوڑ سے سنیے قرآن میں سب سے زیادہ بات اللہ کا نام ہے لیکن اللہ کے بات پورے قرآن میں ایک شبت بار بار آتا ہے جو سکل ہائیس میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے بات وہ آتا ہے علم 800 بار کسی ہمارے کمتروں کے بتا رہے تھے 800 بار قرآن میں ایک شبت جاؤں تھے موڈی کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک اور دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ کا بات ہے علم کہا رہا ہے اور ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اندر ہمارا اللہ بھی نہیں بتا رہے اب علم کی بات ہے زبانی علم تو بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہم نہ علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اپنی جو ہمارے پولیٹیشن ہیں ہم تو جو بڑے ہیں انہوں نے ہماری یود کا بیٹا کرک کر دیا ہے علم تو دور کی بات اب یہی ان کو ہے کہ ہم نے ملک بچانا کیسے ہے ہم نے ٹکنالوجی دور کی بات ہے ٹکنالوجی تو بہت پیش رہ گئی نا اب اب یہ نہیں سوچتے کہ ہم اگلا فعل ہم کس طرح گزاریں گے ملک کا یہ بات ہے معاشی طور پر بدحال تو ہے ہی ہے لیکن جو ہے آپ دیکھیں سمجھی طور بھی بدحالیت میں ہو چکی ہے اور ٹکنالوجی تو ہمارے پاکستان میں کوئی کنسپٹ بھی نہیں رہا نا آج ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں دنیا سے پیچھے ایک بات کی پہلے کہ برما کو دیکھ لیں آپ افغانستان کو دیکھ لیں برما چھوڑ دیں سری لنکا ڈیپورٹ ہونے کے بعد بھی ہم سے آگے چلا گیا ہوا ہے اور بنگلہ دیش دیکھ لیں وہ ہمارے سے ازاد ہوا تھا ازاد ہوا تھا وہ کہنا کہ ہم وہ علیہ تھا وہ علیہ تھا نہیں وہ آزاد ہوا تھا تو وہ کہاں چلا گیا اور پاکستان جو اس نے بڑا کنٹری تھا اسٹیٹ تھی اس کو دیکھ لیں کہاں ہیں ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن ہم اپنا پتہ نہیں بنا کیسے گئے میں ایٹمی طاقت ہیں بھی کہ نہیں صرف یہ میرا خیال ہے کہ لکٹر قدیر خان اس وقت ان کی جو ٹی ایپ سی ان کی گھر کر دیا ہے اور ہم نے انہیں کیا دیا اور ہم نے ان کو جو ہے نظر بند کر دیا انڈیا نے اپنے جو ان کے سیسائنسدان عبدالقلام ان کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا اور ہم نے اپنے جو موسان تھے ان کو ہم نظر بند کر دیا یہی فڑک ہے دنیا میں آج ان کی عزت ہے ہماری نہیں ہے ملک کے اندر قانون اور جسٹیس نہ ہو وہ ملک کیسے کامیابی کے طرف جا سکتا ہے جس ملک کے اندر نہ تو قانون ہے اور نہ جسٹیس ہے اس ملک نے ڈیفالڈ دوری بات ہے ڈیفالڈ کو چھوڑ دیں آپ آپ صرف یہ دیکھ لیں جہاں قانون اور جو ہے اس کی پاسداری نہیں ہے قانون قیم نہیں ہے نام کا قانون ہے قانون ان لوگوں کے لیے صرف ہے جو لوگ قانون کو ان سے رلیف ملتا ہے جو بڑے مشلی ہیں وہ ان کو ملے گا رلیف قانون بنایا جاتا ہے صرف ہے جو ہمارے ملک میں لگتا ہے